اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم جس عنوان کو لے کر حاضر ہیں وہ عنوان ہے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتقال کر گئے مرکرین حدیث اور قادیانی حضرات کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے اس بات کے لیے جس آیت کا وہ سہرہ لیتے ہیں وہ سورہ علمران آیت نمبر پچپن ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذَا قَالَ اللَّهُ يَعِسَٰ اِنِّي مُتَوَفِّكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ اس آیت میں لفظ متوفیقہ سے مطلق موت مراد لیتے ہیں جبکہ اگر یہاں اس سے موت مراد لی جائے تو پھر ہم یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ کافروں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی تدبیر کی تھی وہ اس میں کامیاب ہو گئے تھے جبکہ قرآن مجید فرق کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ انہوں نے نہ قتل کیا نہ سولی پر چڑھائی بلکہ ان کو شبے میں ڈال دیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے عقیدے کا سارا دار و مدار بس لفظ متوفیقہ ہے جبکہ لفظ توفیقہ صرف وفات کے لئے ہی نہیں آتا بلکہ مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے جیسا اللہ تعالیٰ سوریہ نعام آیت نمبر ساٹھ میں فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمُ يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِي وَهِي ہے جو رات کے وقت تمہاری روح خبز کر لیتا ہے اس مقام پر توفیقہ موت کے بجائے نیند کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے تو گویا وفات کا لفظ نیند کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اگر توفیقہ سے مراد صرف موت ہی ہوتی تو یہاں اس کو استعمال نہ کیا جاتا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر رات تو کسی کو موت نہیں دیتا اس کا مطلب توفیقہ کا لفظ موت کے ساتھ خاص نہیں ہے اور ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر توفیقہ کا لفظ موت کے معنی میں استعمال کب ہوگا ہاں آئیے ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ لفظ توفیقہ کو موت کے معنی میں لینے کے لئے اس کے ساتھ لفظ موت کا استعمال ہونا ضروری ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ سور نساء آیت نمبر پندرہ میں فرماتا ہے یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا کر لے جائے اب اس مقام پر لفظ توفیقہ موت کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور اس کے علامت یہ ہے کہ اس کے ساتھ لفظ موت کا استعمال کیا گیا ہے اگر توفیقہ کا معنی بھی موت ہوتا تو آگل پھر دوبارہ لفظ موت کا استعمال کرنا بے محل ہوتا حقیقت یہ ہے کہ جس جگہ توفیقہ کے ساتھ موت اور اس کے لوازمات کا ذکر ہوگا اس جگہ توفیقہ سے مراد موت لی جائے گی جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی سور سجدہ آیت نمبر گیارائیں فرماتا ہے قُلْ يَتَوَفَّكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي أُكِّ لَبِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ آپ کہہ دیجئے کہ قبض کر لیتا ہے تم کو موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے پھر اپنے رب کی طرف پھر جاؤگے اس مقام پر ملک الموت کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ یہاں پر توفیقہ سمرات موت ہے اسی طرح قرآن مجید میں دوسرے انبیاء کرام کی موت کا جہاں جہاں تذکرہ کیا گیا ہے وہاں موت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالی نے کہا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ اے نبی آپ بھی مرنے والے ہیں اور او بھی مرنے والے ہیں اور ایک مقام پر فرمایا اَفَإِمِّتَّفَهُمْ الْخَالِدُونَ اے نبی اگر آپ مر جائیں تو کیا وہ ہمیشہ رہیں گے اسی طرح حضرت سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا فَلَمَّا قَضِيْنَ عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ جب ہم نے انہیں موت دی آپ نے دیکھا کہ ان تمام نبیوں کے لئے لفظ موت کا ذکر کیا جا رہا ہے جب کہ عیسیٰ علیہ وسلم کے لئے لفظ موت کا تذکرہ نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ روفیہ اور اسی طرح توفیہ کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کا لازمی قرینہ موت کا استعمال یہاں پر نہیں کیا گیا اور توفیہ جسمانی موت کے لئے استعمال ہوگا جہاں اس کے ساتھ موت کے لوازمات کا بھی ذکر کیا جائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال نہ ہونے کی وفات نہ پانے کی دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِمْ مِنْ أَحْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِ سورِ نِسَاء آیت نمبر 158 میں فرماتا ہے اور اہل کتاب میں سے ہر آدمی عیسیٰ کی موت سے پہلے ضرور بضرور عیسیٰ پر ایمان لائے گا اگر ہم عیسیٰ کی وفات مان لیں تو یہ آیت غلط ہوگی کیونکہ آج تک سارے کے سارے اہل کتاب ایمان تو نہیں لائے اور آیت میں تو کہا جا رہا ہے کہ عیسیٰ کی وفات سے پہلے سارے اہل کتاب ایمان لانے والے ہیں اگر عیسیٰ وفات نہیں پائے تو پھر کہاں ہیں آئیے ہم اس کا بھی جواب قرآن مجید میں تلاش کرتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعُ اللَّهُ إِلَيْهِ سورِ نِسَاء آیت نمبر 188 میں کس قدر وضاحت کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلکل قتل نہیں کیا بلکہ بَلْ رَفَعُ اللَّهِ إِلَيْهِ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا ہے جن لوگوں کو وفات کا شباہ ہے وہ یہودیوں کے دعوے کی وجہ سے ہے کہ یہودیوں نے دعویٰ کیا تھا اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحًا ہم نے یہودیوں کو قتل کیا یہودی کہتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا انہوں نے قتل نہیں کیا اب ہم کس کی بات مانیں یہودیوں کی بات مانیں یا اللہ تبارک و تعالی کی بات مانیں ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بات ہی صحیح ہو سکتی ہے اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وفات نہ پانے بلکہ آسمان پر اٹھائے جانے کی بات اس لئے بھی مضبوط ہے کہ دوبارہ دنیا میں نازل ہونے والی بہت ساری احادیث موجود ہیں اگر وفات کو مان لیا جائے تو نزول عیسیٰ کی ساری احادیث کا انکار لازم آ جائے گا لہذا صحیح اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات نہیں پائے بلکہ آسمان پر اٹھا لیے گئے قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر نازل ہوں گے اور طبعی موت سے آپ کا انتقال ہوگا دوستو سلسلہ جاری ہے ہمارے اگلے کڑی کا انتظار کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ